اسلام علیکم میں ہوں سیشیٹ اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ویورز سائمہ سلیم ایک ہندھار سفارتکار ہیں انہوں نے اتوار کے روز اقوام متحدہ میں تقریح کرتے ہوئے پاکستان کا موقف کشمیر کے متعلق انتہائی عالی طریقے سے پیش کیا جس کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور ان کے کام کو سراحہ جا رہا ہے سائمہ سلیم آپ کو بتاتے چلیں کہ قوت بسارت سے محروم پاکستان کی پہلی سفارتکار ہیں انہوں نے یہ سفر کیسے تیہ کیا یہ ایک الگ داستان ہے سائمہ سلیم جب چھوٹی سی تھی تو ان کو ایک خطرناک بھی مائی ڈیاغنوز ہوئی جس کے بعد ان کی نظر آہستہ آہستہ جاتی رہی اور تیرہ سال کی عمر میں وہ قوت بسارت سے مکمل طور پر محروم ہو چکے تھی لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری انہوں نے انگلز لیٹیچر میں ماسٹر کیا پھر ایمفل کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیڈرل سرویس پبلک کمیشن میں درخواست دے دی کہ میں نے یہ امتحان پاس کرنا ہے جب ان کے امتحان لینے کی باری آئی تو فیڈرل سرویس پبلک کمیشن نے ان کا امتحان کمپیوٹر کے ذریعے لینے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ امتحان کمپیوٹر پر لیا جائے ہم صرف پیپر پر ہی بے امتحان لیتے ہیں لیکن سائمہ سلیم نے ان کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے دوزار پانچ میں جاری کیے گئے ایک آرڈیننس کو بنیاد بنایا اور فیڈرل سرویس پبلک کمیشن پر کیس کر دیا بلاخر سائمہ سلیم یہ کیس جید گئی اور انہوں نے کمپیوٹر پر امتحان دیا اور یہ امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا اب آگے مرحلہ تھا فورن سرویس جوائن کرنے کا کیونکہ کسی بھی قوت بسارت سے محروم فرد کے لیے فورن سرویس جوائن کرنا انپریسیڈنٹڈ تھا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا لیکن سائمہ سلیم نے ایک دفعہ پھر قانون کا سہرہ لیا اور اس وقت کے وزیراعظم کو درخواست دی اس کے بعد ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی اور ان کو فورن سرویس کا امتحان دینے کی اجازت دے دی گئی اس کے بعد انہوں نے چائنہ میں پاکستانی سفادکار کی حیثیت سے فرائز انجام دیئے اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان ہیومن رائٹس کا مستقل ممبر مقرر کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے کل یعنی تبار والے دن اقوام متحدہ میں بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا یہ ایک بہادر شخص کی نشانی ہے کہ اتنی مسائل اور مسائل کی بوجود فورن سرویس جوائن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کے مستقل مندوب مونی رکرم جو کہ کوئی مطلب پاکستان کے مستقل مندوب ہیں انہوں نے بھی سہمہ سلیم کے کام گسر رہا ہے اور ان کو مبارک بات پیش کی ہے سہمہ سلیمی یہ سفر بہت مشکل سے طے کیا لیکن انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ پاکستان میں اگر کوئی محنت کرنے والا ہو تو اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ان لوگوں کے کردار کو بھی سراحہ جانا چاہیے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی اکیڈمی کے جو پروفیسرز تھے انہوں نے ان کی بہت مدد کی جب انہوں نے فیڈرل سرویس پبلک کمیشن کے خلاف کیس کیا تو انہوں نے ان کی بہت ہیلپ کی اور یہ ہیلپ ان کے کام آئی اور آج وہ فورن سرویس میں پاکستان کی ڈپلومیٹ ہے اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ قوت بسارت سے محروم کوئی شخص یعنی کوئی لیڈی جو کہ فورن سرویس میں سرویسز فرہم کر رہی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں امید ہے پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بیرون ملک میں کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے یا پاکستان میں ہر جو وقت ریپ کے یا اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ایک انہار خاتون نہ صرف اپنے فرائز سر انجام دے رہی ہیں بلکہ قوت بسارت سے محروم ہونے کے باوجود وہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں گو کہ پاکستان میں پیدر پی پشلے دنوں واقعات ہوئے ہیں جن میں نور مقدم کیس تھا یا منارہ پاکستان پر ہونے والا واقعہ تھا لیکن یہ پاکستان کی حقیقی تصویر نہیں ہے پاکستان کی حقیقی تصویر وہی ہے جو سائمہ سلیم پیش کر رہی ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس وی لاؤگ میں